اسلام علیکم میرا نام آئیشہ ناظر میں مہندی پٹنم پہ رہنے والی ہوں میں اپنے طبیعت کے مختلف انفلیٹی جن میں عبیٹز جاتی ہوں تھی جہاں میری ملاقات محمد آمیر نامی سے ہوئی محمد آمیر وہاں پر انفلیٹی جن میں پرسنل ٹرینر ہوا کرتے میں ان سے پرسنل ٹریننگ کے لیے بات گئی تھی اور وہ مجھ سے بھی فرنڈشپ کے لیے جب وہ میرے پرسنل ٹرینر ہو گئے تھے وہ مجھے فرنڈشپ کے لیے ریکویسٹ کرے تھے میں سے فرنڈشپ کری پھر وہ بولے کہ میں تم سے لائک کرتا ہوں اور تمہیں چھہانے لگا ہوں پروپوز کرے وہ جب میں ان کو تھوڑا ٹائم لے کے بات کری ایکسپ کری ان کے پروپوزر کو اس کے بعد میں ہم لوگ ساتھ میں رہتے تھے ہم لوگ فیزیکل ریلیشنشپ میں بھی تھے اس کے بعد میں وہ میرے اکانٹ سے لونز لیے اور ان کے بہری پھسلی باتوں میں لکھیا کہ میرے اکانٹ سے لونز پیسہ ہر وہ چیز لے لیے وہ اس کے بعد ایک دن مجھے پتا چلا کہ ان کی شادی ہے ان کے فرنڈز بتائے تھے تب میں ان سے پوچھ رہا ہوں تو انہوں گالیاں بتمیزی گالیاں اور میں کوئی بلیک میلنگ کر رہے تھے کہ اگر میں یہ سب کروں گی تو ان کی میری فیملی میرے فرنڈز سب کو جا کے وہ بول دیں گے کہ یہ سب کروں گی تو فوٹوز بتا دیں گے چھوٹے سچے باتا لگائیں گے میری بدلامگی فیلانے کے لیے ہر ہمیشہ محمد آمر میں کوئی ٹوچر کرتے رہے میرے سے پیسے لیتے رہے وہ صرف میرے پیسوں سے اور میرے پیسوں کے لیے بات کرے وہ میرے فون لے لیے وہ ایمائس پر لون لے لیے وہ میرے سے پیسے لے لیے وہ اب پتا چلا ان کی شادی ہے ان کی فرنڈز بولے تھے تو میں جب پوچھنے لگی تو وہ بولنے لگے کہ میری شادی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے جب میں بھوانی نگر پیس شریٹی میں کمپلین کری تب ہی بھی یہی بول رہے تھے کہ وہ میری شادی نہیں ہے جب میں پیس میں کمپلین کری ایف آئر ہو رہا تھا تب بولے کہ ہم لوگ شادی کرنے کے لیے رازی ہے ایف آئر مت کرو پھر بھی میں ان لوگ کی بات نہیں سن کے ایف آئر کر دی جب ایف آئر ہو گیا ان کی فیملی ہمارے گھر پہ دو بہنیں دو بھائیہ اور ان کی ممی پپا اور ایک بہن اسرا طلاب کٹے پہ رہنے والے مراد محل روڑ اور فجر میڈگل کے سامنے رہنے والے محمد وصیم محمد محسن اور ان کی موم ریٹ اور ان کی سسٹر اسرا یہ سب لوگاں مجھے بولے کہ شادی کر آئے تھے کیس واپس لے لو سٹیٹمنٹ دے دو کورٹ میں کہ ہم شادی کرانے والے ان لوگ کے پہلے ہی پھسلی باتوں ملا کے پھر سے ایک بار ان لوگ پھر سے ایک بار دھوکا دیے پھر سے ان لوگاں میرا میسیوز کرے پھر سے ایک بار پوری فیملی مل کے محمد آمیر اور فیملی ان کی ابھی یہ بول رہی کی پورا کیس واپس لے لو اگر یہ کیس واپس نے لیں گے تو ہم تو جان سے مار دیں گے تمہارے گھر پہ لوگوں کو پھیجیں گے تمہیں صد کیا کر سکتے ہم خود نئے معلوم ہیں تم تمہارا ایسا کام کریں گے تم کسی کو ملیں گے بھی نہیں تو وہ لوگ مجھے ٹائم دیے ون منت میں ایسا کچھ کیس ختم کر دو اگر تم یہ سب نے کریں گے تو ہم تمہیں صد کیا کریں گے تو ان لوگا می کو ہمیشہ ٹوچر کر رہے ہیں مجھے انصاف چاہیے آپ سب سے مجھے انصاف ہونا میری زندگی کا انصاف چاہیے محمد آمیر کی فیملی چھوٹا ایفیڈ ایفیڈ بنا کے دالی کہ میں کیس ختم کرنا چاہ رہی لیکن وہ ایفیڈ ایفیڈ کا علمی نہیں ہے وہ لائیرز بھی محمد آمیر کی پوری فیملی میرے ساتھ چیٹ کریں یہ سب کا مجھے انصاف چاہیے وہ لوگاں چھوٹا ایفیڈ ایفیڈ بنا کے دالی جس کی نالیج ہی نہیں ہے میکو